نحمده و نسلیم و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فاعوز باللہ بلشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم ونحمد علی ذلك اللہ من الشاہدین و الشاکرین والحمدللہ رب العالمین تمام حضرات محبت کے ساتھ جو کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے السلام علیکم السلام علیکم وعلا آلیکا واسحابکا یا محمد رسول اللہ سیدی یا رسول اللہ سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ بندہ ناجیز کوئی عالم یا فاضل یا خطیب نہیں ایک مدرسے کا طالب العلم ہوں سبق سنانے کے لئے حاضر ہوا ہوں آپ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح سبق سنانے کی آپ کو سننے کی اور ہم سب کو حق سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی اللہ توفیق کیتا تھا بیٹا یہ جنڈے نیچی کا مرشہ جنڈہ اوپر نہ کر جنڈہ نیچی کا مرشہ اس کے بعد دوسری آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ اگر کوئی مجبوری نہیں ہے ننگے سر نہ بیٹھیں اپنے سر کو ڈام کر عدب کے ساتھ بیٹھیں یہ پاکیزہ اور نورانی محفل ہیں جتنا عدب سے بیٹھیں گے اللہ تبارک و تعالی اتنا ہی زیادہ فیض عطا فرمائے اور اس کے ساتھ میرا حسن زن یہ ہے بلکہ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو آپ بابوزو بھی بیٹھیں ہوں گے اگر نہیں تو آئندہ خیال رکھیں آقا کریم علیہ السلام کا ذکر خیر کرنا بھی عبادت ہے سننا بھی عبادت ہے تو ایسی پاکیزہ محفل میں جب بھی بیٹھیں بابوزو ہو کے بیٹھا گئے تاکہ ہم صحیح معنوں میں ان محفل کے فیوز و برکات حاصل کر سکیں آج کی اس تقریب میں اس علاقہ میں آپ کی اس عبستی میں مجھے پہلی مرتبہ آنے کا اتفاق ہوا ہے میں آپ کوئی مزاج کو نہیں سمجھتا کہ آپ کس قسم کی گفتگو پسند فرماتے ہیں میں تو طالب ہوں جو مجھے سبق آتا ہے سنانے کی کوشش کروں گا البتہ یہ ضرور عزاد ہے کہ آج کی اس تقریب میں علاقہ کے موززین کے ساتھ بالخصوص کثیر تعداد میں علماء بھی موجود ہیں اور بالخصوص میرے برادر مکرم علامہ سختر سعیدی صاحب انتہائی قابل ترین شخصیت بھی جلوہ گر ہیں دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائیں راتگرامی بلا تمہید جس آیت کو اپنی گفتگو کا عنوان بنایا ہے اس کا ترگمہ ارز کرنے سے پہلے اس میفر شریف کی حوالے سے ایک دو باتیں ارز کرنا چاہوں گا تاکہ یہ بات ذرا سمجھ میں آئے کہ اس پاکیزہ محفر میں ہمارے آنے کا مطمئے نظر کیا ہوتا ہے حضرت گرامی صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فرشت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ ما یفعلون عبادی جب تم آئے تھے تو میرے بندے کیا کر رہے تھے فرشت کرتے ہیں یذکرون اللہ و رسولہ اے اللہ وہ تیرا بھی ذکر کر رہے تھے تیرے مصطفیٰ کا بھی ذکر کر رہے تھے رب کائنات ارشاد فرماتا ہے ملائکہ گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو بخش دیا ہے اللہ کی کائنات کی بارگاہ میں ایک فرشت آرز کرتا ہے مولا ایک بندہ باقائدہ طور پر میفل سننے کی نیت سے نہیں آیا تھا قریب سے گزرا تو وہ بیٹھ گیا اس کے بارے میں کیا حکم ہے یہ وہ جلسہ ہے جس میں آنے والا کوئی خالی نہیں جاتا کچھ نہ کچھ لے کے عزیزہ نگرامی اور دوسرا اس کا مطمئنظر کیا ہے اس کا ایک جو اہم مقصد میں اپنی سوچ کے مطابق ارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور بندے کے درمیان میں جو تعلق تھا وہ رشتہ اور وہ تعلق کچھ کمزور ہو گیا ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے ذکر مصطفیٰ کی محافظ سجائی جاتی ہیں تاکہ ہمارے بچوں کے دل میں آقا کریم کی محبت کا چراغ روشن ہو جائے یہ ہمارا خالصتا مقصد ہے قرآن و سنت کے دلائل دینا یہ تو علماء کا کام ہے میں طالب العلم ہوں تو سمجھانے کے لیے ایک مثال دینا چاہتا ہوں تاکہ بات ہر بندے کے ذہن میں ذرہ راسخ ہو جائے دنیا کا قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کے اندر بزاتے خود کمال پایا جاتا ہے اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان میں کمال تو نہیں پایا جاتا لیکن کمال والی چیز سے ان کی نشطت ہوتی ہے تو وہ با کمال بن جاتی ہیں یہ ایسا اصول ہے جو ہر بندے کو سمجھ بھی آتا ہے اور اس سے کوئی اختلاف رہ بھی نہیں رکھتا مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی بازار جاتا ہے بڑا کین کی کپڑا خرید کے لاتا ہے کرنڈی کا سوٹ بنا لے بوسکی کا بنا لے وہ جب سوٹ پہنتا ہے تو کوئی آدمی اس کے کپڑے تو باتیں دیکھیں برسکر تو بارد رشال کرنے کے باتیں عزیز علی کے رامی اگر وہ آدمی سوٹ پہن لیتا ہے تو کوئی آدمی اس کے سوٹ کو بوسے نہیں دیتا چونتا نہیں ہے اگر ستر اسٹی روپے گز والا کپڑا خریدے قرآن مقدس کا غلاف بنا لے جب قرآن اٹھائیں گی تو سب سے پہلے غلاف کو چونتے ہیں میں نے کہا مولا بجا کیا ہے فرمایا کمال کپڑے میں نہیں کمال قرآن کے اندر ہے جب کپڑے کی نسبت قرآن سے ہو گئی تو کپڑا بھی کمال والا بن گیا ہے میں نے کہا مجھے مسئلہ سمجھ میں آ گیا جلسے سیاسی بھی ہوتے ہیں مذہبی بھی ہوتے ہیں کمال جلسے میں نہیں ہوتا لیکن جب اس جلسے کی نسبت آمینہ کے لال کی طرف ہو جائے تو جلسہ بھی کمال والا بن جاتا ہے عزیز علی جرامی آئیے ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں تاکہ بعد ذہن نشین ہو جائے ذرا غور کیجئے میرے ملت کے غیور نوجوانوں ایک آدمی یہاں ایک بڑی آلی شانکوٹھی بناتا ہے اس میں بڑے کیم کی پتھر لگاتا ہے سنگ مرمر لگاتا ہے جب اس کے افتتا کرتے ہیں تو کوئی بھی آدمی جوتا اتار کے نہیں جوتے سمیت اندر چلا جاتا ہے اگر قریب آپ مسجد بنائیں مسجد کے اندر سر ماربل بھی نہ ہو چینی بھی نہ ہو فرش بھی کچھا مٹی کا ہو اب کوئی بھی بندہ مسجد میں داخل ہوگا جوتے پہن کے نہیں بلکہ جوتے اتار کے جاتا ہے میں نے کہا مولا ہے وہ بھی زمین کا ٹکڑا ہے یہ بھی زمین کا ٹکڑا وہاں بڑا قیمتی پتھر لگا ہے یہاں قیمتی پتھر بھی نہیں فرمائے تمہیں پتا نہیں ہے اس زمین کے ٹکڑے کی نسبت بندے کی طرف ہے اور اس کی نسبت اللہ کے گھر کی طرف ہو گئی ہے اس لیے یہ زمین کا ٹکڑا بھی کمال والا بندیا ہے تو کمال زمین کے ٹکڑے میں نہیں ہے کمال نسبت کے اندر ہے تو پھر مجھے کہنے دیجئے اس جلسے کی نسبت جب آمنہ کے لال کی طرف ہو جائے خلا کے قائدات اس کا ذکر کیوں نہیں کرتا ہوگا کبھی فرماتا ہوگا وَدُّحَا بَالْلَيْلِ اِذَا سَجَا کبھی فرماتا ہوگا وَوَالِدِ بَمَا بَلَد اور کبھی فرماتا ہوگا اللہ کریم اس محفل کے تذکرے تو قرآن کے اندر کرتا ہے جس محفل میں ذکرِ مصطفیٰ ہو رہا ہوتا ہے یہ دو مثالیں میں نے اقلی طور پر دی ہیں ایک مثال قرآن سے دینا چاہتا ہوں ویسے قرآن میں کثیر تعداد بھی امثلہ موجود ہیں بڑی سادہ سی مثال قرآن سے دینا چاہتا ہوں آپ کے ہاں بھی یہ جانور ہوتے ہیں ایک جانور ہے جس کو کتہ کہتے ہیں بڑا غلیث اور گندہ اور پلید جانور ہے جب میں نے شریعت کے مسئلے پڑے علماء سے پوچھئے کہ اگر کوئی جانور برطن کو پلید کرتا ہے تین مرتبہ دھولے تو وہ برطن پاک ہو جاتا ہے لیکن کتے کے بارے میں صحیح ترمزی میں حدیث موجود ہے میرے اور آپ کے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر کتہ کسی برطن کو پلید کر دیتا ہے پہلے مٹی سے صاف کرو پھر اس کو سات مرتبہ پانی سے دھولو تب پاک ہوتا ہے وگر نہ پاک نہیں ہوگا ایک آدمی نے کتابچہ لکھا برطانیہ میں اس نے اس روایت کو نکل کیا ایک انگریز ڈاکٹر نے جب یہ رسالہ پڑا تو وہ کہنے لگا یار کیا وجہ ہے معاذ اللہ مسلمانوں کے پیغمبر کو کتے سے کوئی عذاوت ہے کہ باقی جانور برطن پلید کر جائیں تو پھر وہ تین مرتبہ دھونے سے پاک ہوتے ہیں اگر کتہ پلید کر جائے پہلے مٹی سے صاف کرو پھر سات مرتبہ پانی سے دھولو تب جا کے پاک ہوتا ہے کہنے لگا میں کلمہ تو نہیں پڑتا لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے اللہ کا نبی جوٹ نہیں بولتا ست ہی بولتا ہوگا عزیزہ نگرامی وہ کیا کرتا ہے جا کے برطن اٹھاتا ہے جانوروں سے پلید کراتا ہے کتے سے بھی پلید کراتا ہے جو باقی جانوروں سے پلید کرائے تین مرتبہ دھونے کے بعد وہ مشین پہ چیک کرتا ہے غیلازت کے جتنے جراسیم ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں لیکن جو کتے سے پلید کرائیا تین مرتبہ دھونے کے بعد اس کو چیک کیا ابھی غیلازت کے جراسیم باقی تھے اس نے کیا کیا اس کو مٹی سے صاف کیا پھر سات مرتبہ پانی سے دھولیا اب مشین پہ چیک کرتا ہے غیلازت کے جتنے جراسیم تھے سارے ختم ہو گئے وہ دماغ پکڑ کے بیٹھ کیا کہنے لگا کہ سائنس بڑی ترقی کرتی کرتی ابھی یہاں نہیں پہنچی ہے لیکن کمال جائے مسلمانوں کے پیغمبر نے آج سے چودہ سو سال پہلے بتا دیا ہے یہی بات دیکھیں وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے جو بات بتانا چاہتا ہوں ذرا ذہر میں رکھئے اگر انگریز میرے نبی کی تحقیق پڑھتا ہے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے لیکن آج کلمہ پڑھنے والے کو کیا ہو گیا ہے آج مسلمان کو کیا ہو گیا ہے کہ آج کا یہ مسلمان انگریز کی تحقیق پہ یقین کرتا ہے لیکن میرے نبی کی تحقیق پہ یقین نہیں کرتا ہے ہارے رسالت ہارے حیدری ہارے غوثیان علماء حق اہل سنت و شائع کے عزام اہل سنت قبلہ پیر سید حسن رضا قازمی المشہدی المعروف سید بائی جان آپ میں فلپانس میں تشریف لائدل کی اتا گرائیوں سے خوش آمدیت پیش کرتے ہیں تمامی اب آپ تشریف رکھیں ایک پار محبت سے درود پر پڑھ لیجی السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ اگر یہ کر رہا تھا کہ کبتہ اتنا غلیص اور گندہ جانور ہے کہ باقیوں کے مقابلے میں اس کا جوٹا پہلے مٹی سے ساف کرو پھر سات مرتبہ پانے سے دولو تب جا کے پاک ہوتا ہے میں نے کہا مولا اتنا گندہ جانور ہے جب سورہ کحف کا مطالعہ کیا تو خلا کے کائنات نے کتے کا تذکرہ قرآن میں کیا رب کائنات فرماتا ہے وَكَلْبُهُمْ بَاسِتُنْ ذِرَا اَحْبِ الْمَسِیدْ میں نے کہا مولا اتنا گندہ جانور ہے تو اس کا تذکرہ قرآن میں کیوں کرتا ہے اب آزائی میرے بندوں تمہیں پتا نہیں ہے یہ عام کتہ نہیں ہے اس کی نسبت ولیوں کی طرف ہو گئی ہے اور جب کتے کی نسبت ولی کی طرف ہو جائے اس کا ذکر قرآن میں آتا ہے اور جس جلسے کی نسبت آمینہ کے لال کی طرف ہو جائے اس کا تذکرہ پھر قرآن میں کیوں نہیں ہوگا اس لیے خلا کے کائنات نے اس کا تذکرہ یوں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْآلَمِينَ میرا محبوب ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا ہے اب یہ اس آیت کا ترجمہ سمجھانے سے پہلے علماء تشریف فرمائے ایک سبق سنانا چاہتا ہوں عربی زبان میں گفتگو کرنے کے دو سلو ہے قرآن فامی کا ذوق تو ہوگا کہ نہیں ہوگا سنیوں میں بیسے قرآن خانی کا ذوق کے قرآن فامی کا ذوق لفتشی کو ذنہ رہا سمجھ یہ قرآن خانی بڑی کراتے ہیں قرآن کے کاری لے کے بٹھا کے قرآن پڑھاتے ہیں پھر کہتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں آرام نہیں آتا قرآن پڑھتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا جب قرآن کا کاری قرآن پڑھے گا تو کبھی فائدہ نہیں ہوگا قرآن خود پڑھ کے دیکھ پھر دیکھ فائدہ ہوتا ہے ہمیں قرآن خانی کا شوق بڑا ہے بچے بلا کے پڑھا لیتے ہیں قرآن فہمی کا قرآن دانی کا ذوق نہیں ہے سنیو آئیے اپنا مزاد بدل لیں آج کے بعد قرآن خانی کے ساتھ قرآن فہمی کا ذوق پیدا کریں پھر دیکھئے قرآن کے لوشنی ہمیں ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے عربی زبان میں بات کرنے کے دو اسلوب ہوتے ہیں ایک ڈائریکٹری مصبت انداز ہوتا ہے ایک انداز یہ ہوتا ہے پہلے نفی کا سیغہ ذکر کیا جاتا ہے اس کے بعد اللہ آتا ہے اللہ آکے نفی کو توڑ کر اس بات کا معنی پیدا کر دیتا ہے آپ کلمہ شریف تو پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں لا الہ اللہ اب لا حرف نفی ہے اللہ نے آکر نفی کو توڑ کر اس بات کا معنی پیدا کر دیا نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ اب اللہ نے آکر نفی کو توڑا ارس کی مولا اگر تُو یہ ارشاد فرما دیتا ارسلناکا رحمتا للعالمین اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت منع کے بیدا لیکن ایسا کیوں ہوا کہا وما ارسلناکا نہیں بیدا پہلے نفی کا ذکر کیا اللہ کے ساتھ نفی کو توڑ کر اس بات کا معنی پیدا کیا راز کیا ہے علماء فرماتے حکمت یہ ہے فلسفہ یہ ہے کہ دنیا کا قانون یہ ہے ہر چیز میں دو پہلو ہوتے ہیں نفع بھی ہوتا ہے اور نقصان بھی ہوتا ہے کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں دونوں پہلو نہ ہو مثال کے طور پر آپ بھوڑ کریں پانی موجود ہے یا نہیں ہے پانی فائدہ دیتا ہے یا نقصان دیتا ہے فائدہ دیتا ہے اگر یہ پانی سیلاب کی شکل میں آ جائے فائدہ دے گا یا نقصان دے گا بھئی یہ لائک بڑا کام دیتی ہے اگر کسی کو کرنٹ لگ جائے تو بھئی جان چلی جاتی ہے اب ذرا تھوڑا سا غور کریں یہ فائدہ بھی دیتی ہے نقصان بھی دیتی ہے کائنات کے ذرے ذرے میں غور کرتے جائیں ہر چیز نفع بھی دیتی ہے نقصان بھی دیتی ہے تو بندے کے ذہن میں یہ سوال ہوا مولا ہر چیز میں دو پہلو ہے نفع کبھی نقصان کبھی اب تیرے محبوب کی بات آئی تو معاذ اللہ کیا سوچ لیا جائے کہ نفع بھی ہوگا نقصان بھی ہوگا اللہ نے پہلے نفع کی ہے بعد میں اس بات کیا فرمایا کائنات کی ہر چیز میں نقصان ہو سکتا ہے ایک میرا محبوب ہے جس میں نقصان نہیں میرا محبوب فقط رحمت ہی رحمت بند کیایا ہے یہاں نقصان ہو ہی نہیں سکتا ہے اس لیے اللہ کے کائنات نے پہلے نفع کو ذکر کیا اللہ کے ساتھ نفع کو توڑ کر اس بات کا مانا پیدا کر دیا فرمایا اللہ رحمت للعالمین میرا محبوب ساری کائنات کے لیے رحمت بند کیایا ہے آلمین آلم کی جمع معصیم اللہ کو کہتے ہیں جو باتیں میں کرنا چاہتا تھا کیونکہ وقت بیت چکا ہے درمیان سشاٹ کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں میرے حبیبِ لبیبِ السلام ساری کائنات کے لیے رحمت ہے ایک مثال ارز کرنا چاہتا ہوں سیر کی قطب سے تاکہ بات ذیر نشید ہو جائے یہ مختلف قطب کے اندر مختلف الفاظ کے ساتھ باقیہ موجود ہے ملکن میں تمام کا خلاصہ اس کرنا چاہوں گا میرے اور آپ کے پیارے آقے دعا علیہ السلام تشریف فرما ہیں صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں اچانک ایک اونٹ دورتا ہوا آیا کیا کرتا ہے میرے آقا کریم کے کان کے ساتھ مو لگا کے بڑھ بڑھانے لگ جاتا ہے سنے نبی فرماتے ہیں صحابہ جانتے ہو کہ یہ اونٹ کیا کہتا ہے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام ہمیں تو معلوم نہیں یہ کیا کہتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں یہ اپنے مالک کی شکایت کرتا ہے میرا مالک چارہ کام ڈالتا ہے اور مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے یہاں تک رویت کو موقف کرتا ہوں اللہ نے آپ کو علم بھی دیا ہے فہم بھی دیا ہے ذوق بھی دیا ہے لیانت و فتانت بھی دیا ہے اب ذرا تھوڑا سا غور کریں اب سوچنے کی بات یہ ہے دنیا والے آج مسائل پہ بحث کرتے ہیں میں کہ تو مسائل میں الجا نہ کرو مسائل میں بحث کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا تدبر کرو گے مسئلہ سمجھ میں آئے گا اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اونٹ جو ہے یہ مشکل پیش آئی تو دورتا ہوا در نبی پہ آیا کیا اونٹ کسی مدرسے سے پڑا ہوا تھا میرے یا آپ کے ادارے کا ڈگری ہولر تھا یہ کس نے مسئلہ بتا دیا اونٹ کو کہ مشکل پیش آ جائے تو در نبی پہ چلا جانا اوٹ کر دوڑ کے آنا بتاتا ہے بندہ تو بندہ رہا جانور بھی جانتا ہے اگر مشکل پیش آئے تو در نبی پہ آ جانا مشکل ایسان ہو جاتی ہے آئیے میرے بیلت کے خیال نوجوانوں انسان تو انسان رہا جانور بھی جانتا ہے اگر مشکل پیش آ جائے تو در نبی پہ آ جانا مشکلیں آسان ہو جایا کرتی ہے اب دوسرا پہلو یہ زیر میں آتا ہے سوچنے کی بات یہ ہے در غور کی تھی ہے میرے بیلت کے خیال نوجوانوں مجھے اتنا بتا دو اونٹ آیا سرکار بھی تشریف فرما تھے صحابہ بھی بیٹھے تھے علامہ صاحب سے پوچھئے میں نے جب ان روایات کا مطالعہ کیا مجھے کسی کتاب میں یہ مسئلہ نہیں ملا اونٹ نے کسی سے پوچھا ہو کہ تم میں اللہ کا نبی کون اضافہ بھی تھا اور کیجئے میرے بیلت کے خیال نوجوانوں بھئی اونٹ نے کسی سے پوچھا نہیں ہے بھئی میں جب پہلی مرتبہ یہاں آیا میں نے راستے میں کتری مرتبہ آپ کی بستی کا ادرس پوچھا بھئی یہاں آکے پوچھا فلان کون ہے تو بھئی پوچھنا پڑتا ہے لیکن اونٹ نے پوچھا نہیں درے ربی پہ آگیا کیوں اللہ بتانا یہ چاہتا ہے میں نے اپنے محبوب کا چہرہ انور بنایا ہی ایسا ہے میں نے محبوب کا چہرہ انور بنایا ہی ایسا ہے جو دیکھتا ہے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی دل گواہی دیتا ہے اللہ کا ربی یہی ہے دو مسئلے مسئلہ نمبر تین تائدار مدینہ علیہ السلام نے یہ نیشہ فرمایا صحابہ اس اونٹ کی بولی اور ہے میری زبان اور ہے مجھے کیا پتا کیا کہتا ہے کوئی ترجمان بلا کے لاؤ مجھے اس کا ٹرانسلیٹر کر کے لے اور بتائے کہ یہ کیا کہتا ہے میرے سونے نبی نے کسی ترجمان کو نہیں بلایا بلکہ اونٹ کی بولی کا ترجمان کر کے صحابہ کو بتا دیا اللہ کے نبی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دنیا والوں میں فقط انسانوں کا نبی نہیں ہوں کائنات کے ذرے ذرے کا نبی ہوں اگر جانوروں کا نبی ہوں تو میں جانوروں کی بھی بولی جانتا ہوں کہ جانور کہتا کیا ہے تھوڑی دیر گزرتی ہے ایک آدمی آگیا کہنے لگا یا رسول اللہ علیہ السلام یہ اونٹ تو میرا ہے یہودی تھا سونے نبی پاک نے فروایا بھی ٹھیک ہے تیرا ہے یہ تیری شکایت کرتا ہے کہ میرا مالک چارہ کروڑھ ڈالتا ہے کام زیادہ لیتا ہے اس کو بیچ دو یا آزاد چھوڑ دو میرے آقا کریم نے جب یہاں کہا اس نے کہا جی میں آزاد کو نہیں چھوڑ دا بیچ دیتا ہوں سونے نبی پاک نے فروایا کیا قیمت ہے آقا کریم نے قیمت ادا کرنی قیمت ادا کرنے کے بعد میرے سونے نبی نے فروایا آج کے بعد اس کو باندھنا نہیں ہے کھلا چھوڑ دو جہاں جی چاہتا ہے پھرتا رہے جب یہ بات ہوئی سیابہ فرماتے ہیں جس بندے کی فصل میں جس بندے کی کھیتی میں یہ اونٹ چلا جاتا اس کی فصل دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ہو جایا کرتی تھی اس کی کھیتی دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ہو جایا کرتی تھی میں حیران ہو گیا میں نے اونٹ سے عالم تصورات میں یہ سوال کیا اے اونٹ ذرا یہ تو بتا کہ جب تو یہودی کے پاس تھا تب بھی اونٹ تھا جب میرے نبی نے خرید لیا پھر بھی تو اونٹ ہے پہلے بھی تیری چار ٹانگے تھی اب بھی چار ٹانگے ہیں پہلے بھی ایک قہن تھی اب بھی ایک قہن ہے نہ شکل بدلی ہے نہ صورت بدلی ہے کیا وجہ ہے پہلے جاتا تو برکت نہیں ہوتی تھی اب جاتا ہے تو برکت کیوں ہوتی ہے اونٹ نے زبانے حال سے کہا اے مولوی تُو جانتا رہی ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوشتا نہ تھا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوشتا نہ تھا تُو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا سونیا بے قیمت تھا پر تیری نسبت نے مجھے بھی تو قیمت والا بنا رہی ہے آئیے درہ سوچئے میں اس مسئلے میں غور کرتا رہا آج دنیا بیس کرتی ہے میں کہتو بیس میں مطل جا کرو اب اونٹ یہودی کے پاس تھا برکت نہیں ہوتی تھی جب اس کی نسبت میرے آقا کی طرف ہو گئی جس فصل میں جاتا برکتیں ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی تو پھر مجھے کہنے دیجئے بارہ ربیل اول کو سنی جلوس نکالتے ہیں یا نہیں نکالتے ہیں محبت سے بولی نکالتے ہیں شوق سے نکالتے ہو بھئی آیا جلوس کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے میری طرف جبلہ پیر صاحب کی طرف یا کسی عالم کی طرف نہیں نہیں آمینہ کے لال کی طرف ہوتی ہے تو میں نے کہا پتا چلا اگر جانور کی نسبت میرے آقا کی طرف ہو جائے جہاں سے گزرتا ہے اللہ برکتیں عطا کرتا ہے پھر مجھے کہنے دیجئے جس جلوس کی نسبت آمینہ کے لال کی طرف ہو جائے جس گلی سے یہ جلوس گزرتا ہے اللہ برکتیں ہی برکتیں عطا کر دیتا ہے اس لیے جلوس بھی میرے مصطفیٰ کی نسبت سے ہیں ویسے بھی یہ ہم تو پریکٹس کرتے ہیں اصل تو جلوس نکالیں گے قیامت والے دیں انشاءاللہ جنت میں جائیں گے تو جلوس کی شکل میں جائیں گے مران فرماتا ہے جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے اکیلی جلوس کی شکل میں جائیں گے میں بچوں کو ترجمہ پڑھا رہا تھا تو جب میں نے یہ مسئلہ عرض کیا تو ایک طالب علم نے سوال اب جانتے ہیں طالب علم بڑے تیز ہوتے ہیں بڑے عجیب سوال کرتے ہیں میں انشاءاللس کرتا ہوں خیر ہم چونکہ پڑھنے پڑھانے کا شوق کب ہے لیکن کبھی اور کریں سکولوں میں تو خیر سوال و جواب ہوتی نہیں ہے یا تو بحث نہیں ہوتی ہے یہ دماغ خوری صرف ہمارے مدرسے بھی ہوتی ہے کیونکہ سکولوں میں علم نہیں پڑھایا جاتا یہ بات ذہن میں رکھ لیچی سکولوں میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے دنیا کٹھی کرنے کے چکر میں فن سکھایا جاتا ہے علم نہیں پڑھایا جاتا ہے علم قرآن و سنت ہے جو صرف مدرس میں پڑھایا جاتا ہے وہ علم نہیں ہے وہ فن ہے وہ نہ رہے علم قرآن و سنت ہے ایک طالب علم نے سوال کہ استاجی تُس ہی یاد دیو بھئی جد و جنت جانتے جانگے جنو سے انہیں پتہ نہیں اپنا جلوس جنتیاں لے کے جنویاں لے سوال آگے سمجھے میں نے کہا یہ سوال ہم قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے میں نے کہا یہ دونوں اہتے پڑھے جب رب کائنات نے جنتیوں کے جلوس کا ذکر کیا تو خلاق کائنات نے کہا وسیق اللذی نتکو ربہم الالجنت زمرا حتی اذا جاؤوہا فوتحت ابوابہا وَقَانْ لَا لَهُمْ خَزَانَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ سَلَامٌ پوچھ ہی بولو ایک رستہ یاد کرلو سلام سلام کہ دب پجابی ترجمت تو اڑیتے سلام ہوئے یا نبی سلام تیرے تے سلام ہوئے میں نے کہا دونوں اہتے پڑھے ایک جلوس میں سلام کا ذکر ہے جہنمیوں کے جلوس میں سلام کا ذکر رہی ہے تو پتا چلا جلوس دو طرح کے نکھلیں گے جس جلوس میں سلام پڑھا جائے گا جس جلوس میں سلام پڑھا جائے گا وہ جنکیوں کا ہوگا جس میں سلام نہیں پڑھا جائے گا وہ جہنمیوں کا جلوس ہوگا جوہرہے تکبیر جوہرہے رسالہ جوہرہے تحقیق جوہرہے حیدری جوہرہے جلوس میں سننا اس لئے میں نکا غور کرو خلا کے قائنات نے مسئلہ وضاہ سے بیان کیا اشکال نہیں ہے ابہام نہیں ہے تو بس اتنا غور کر لینا کس جلوس میں سلام پڑھا جاتا ہے یا ہمارا تو آغاز ہی یا نبی سلام والے کا صحر آلہ 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 ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ نے آپ کو بھی بڑا علم دیا ہے اس آلہ 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 جس فصل سے گزرتا جس کھیتی سے گزرتا اس میں برکت ہوتی زمین کو کیسے پتا چل جاتا تھا کہ یہ وہی آلہ کہ ہم باقیوں ٹھوٹوں کو نہیں لگ دیا باقی جانور وہاں سے نہیں گزرتے تھے بہت باقی اٹھوٹ بھی گزرتے تھے باقی جانور بھی گزرتے تھے زمین کو کیسے پتا چل جاتا کہ یہ وہی اونٹ آ رہا ہے پھر مجھے کہنے دو اتنا شعور تو اللہ نے زمین کو بھی دیا نا وہ غلام مصطفیٰ کو پہچان لیتی ہے اب آپ سے بھی ایک جملہ کیانا چاہتا ہوں ہم بھی غلام مصطفیٰ بن جائیں تاکہ قبر میں جائیں تو مٹی پہچان لے یہ غلام مصطفیٰ آ رہا ہے غلام مصطفیٰ ہونا اور ہے کہنا اور ہے ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں لیکن ہے نہیں ہے نہ ہمارا اللہ سے کوئی تعلق ہے نہ حضور سے کوئی تعلق ہے زبان سے بڑا تعلق ہے آپ کہیں گے کیسے میں سمجھانے کی بھی سادہ سے مثال دے دوں نرازت ہو نہیں ہوگی مسیدہ میں چھے اس کی بلا سے اب ایک فکرہ لکھا جاندہ ہے سٹیکر ہوں دے اٹھے موبیل دی تصویرے ایک کانٹا پھر کے نیچے ایک فکرہ لکھتے تھے دنیا سے رابطہ منکتہ اللہ سے شیروف پڑھ دیو کی نہیں پڑھ دیو دنیا سے رابطہ منکتہ اللہ سے ایدھا مطلب ہے کہ مسیدہ بہر اللہ نے ساڑا کوئی تعلق ہے مسیدہ چار مینڈا باستی ہے پئی کتنی دن مسیدہیں ٹھے رہنگے پانی میں ڈدا میں پاندرہ میں ڈدا گھنڈا بس باکی ختم اور اے بھی اتنا مسید اٹھے ہوئی مانا تے موبائل دی گھنٹی فوراں موبائل کرنا لگ ہاں بھئی کیا دا پیا کیا دا پیا نہیں ویکدہ کو نال سنتا پڑھ دا پیا کو نماز پڑھ دا پیا لگے پہندہ ہے ایدھا مطلب ہے رابطہ نے ایدھا تعلق کمزور ہے کہ ایک بیلوہ جیتے اللہ اللہ تعلق ٹوٹ کے بعد دنیا نہ جڑ گیا جس قوم کا اللہ سے اتنا کمزور تعلق ہوگا انہوں امریکہ جوتھیا نہیں مارے گا تینام دے گا تمہیں دعوت فکر دیتے ہیں آج امریکہ کیوں ہم پہ سوار ہے اس لیے ہمارا اللہ سے تعلق کمزور ہوگیا ہمارا پیارے رسول سے تعلق کمزور ہوگیا ہے اس تعلق کو مضبوط کرو کتنا وہ عجیب منظر ہوگا کہ جب حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ غیر مسلم کی تقریبا ستر ہزار ایک رویت میں ایک رویت میں ایک لاکھ کا ذکر ہے فوج آ رہی ہے ستر ہزار یا ایک لاکھ کا مقابلہ کرنا کسی نے فوج چاہیے کسی سیابی نے کہا پچیس ہزار کسی نے کہا بیس ہزار ایک نوجوان کھڑا کے کہتے ہیں عمر ایک لاکھ کے لیے ایک لاکھ کے لیے پچیس ہزار کی ضرورت نہیں بیس کی ضرورت نہیں پندرہ ہزار کی ضرورت رہی اکیلا خالد بن ولید ہی کافی ہے خالد اکیلا وہ کیوں کہا جو ایٹم بم میرے پاس ہے نا ایک لاکھ کے پاس نہیں ہے ایک لاکھ تو کیا ایک کروڑ بھی آ جائے تو دنیا خالد بن ولید کو شکست نہیں دے سکتی ہے کہا اس لیے میرے دل میں عشق مصطفیٰ کا چرام میرے ملت کے غیون اور جوانوں آج وہ جذبہ ہم سے ختم ہو گیا وہ ذوق ختم ہو گیا ان ماں میں کتنا جذبہ تھا پھر مجھے کہنے دیجئے ایک ماں پیارے بچے کو چھ ماں کا بچہ ہے اٹھا کے لے کے فاروقیعظم کے پاس آتی ہے سنا ہے تم جہاد پہ جا رہے ہو ذرا میرے بیٹے کو بھی لے جاؤ کہا اماں تیر پتر چھ مہین نہ دا نہ لڑ سکے نہ دور سکے نہ تلوار اٹھا ہے فرمے بیٹا میں جانتا ہوں کہ میں جانتی ہوں کہ میرا بیٹا تلوار نہیں اٹھا سکتا دوڑ نہیں سکتا عمر اس کو لے کے جاؤ اگر دشمن تلوار چلائے آگے سے ڈال بنا لینا آگے سے ڈال بنا دینا کل قیامت کے دن کہوں گی میں شہید کی ماں آ رہی میرے ملت کے غیون و جوانو جب ماں میں یہ جذبہ تھا ماں کے اندر ذوق شہادت تھا اس وقت یہ دنیا پفر مسلمانوں سے کانتی تھی حضرت عمر کے سائے سے ڈرتے تھے دنیا کفر تو کیا شیطان بھی حضرت عمر کے سائے سے بھانگتا تھا آج یہ امریکہ ہم پہ کیوں مسلط ہو گیا اس لیے ہمارا اللہ اور اس کے پیارے رسول سے رشتہ کمزور ہو گیا ہے بات دور نہ چلی جائے ارض کر رہا ہم زمین میں جانا ہے تو غلام مصطفیٰ بن کے جائے غلام رسول بن کے جائے پھر دیکھیں اللہ کے پیارے محبوب یہ مٹی پہچانتی ہے یا نہیں چلو ایک اونٹ کی بات آگی ایک بات موضوع کی حوالے سے موجودہ دور میں بھی از کرتا چل حضور عالمین کے لیے رحمت ہے یہ تو اونٹ تھا تمام سید کی کتب میں ایک روایت موجود ہے تقریبا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک گدہ مبارک آتا ہے جس کا نام آپ نے رکھا تھا یعفور کسی بھی کتاب میں صیرت کی کتاب میں پڑھئی واقعہ مل جائے گا یعفور آتا ہے حضور کی بارگاہ میں کہتا ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم میرے ایک چھوٹا سا سوال ہے پورا کرتی فرمائے گا کہ میرے آباؤ اجداد کی پشتوں پر بڑے نبیوں نے سواری کی ہے لیکن اس نسل سے میں آخری گدہ ہوں میرے بعد کوئی نہیں آئے گا اور تم انبیاء کی جماعت میں آخری نبی ہو تم انبیاء کی جماعت میں آخری نبی ہو میرا ذوق ہے مجھ پہ سواری کرلو میں نے کہا گدہ مبارک تجھے کیسے پتہ تل گیا آخری نبی ہے کوئے چار ٹانگو والا گدہ جانتا ہے کہ آمینہ کے لال کے باب کوئی نبی نہیں آسکتا دو ٹانگو والا انسان کہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ مولویوں کہے بات میں نبی آسکتا ہے تو پھر مجھے کہنے دو تجھے تو گدائی بہتر ہے تجھے تو گدائی بہتر ہے جو جانتا ہے کہ میرے نبی کے بات کوئی نہیں آسکتا اے کلمہ پڑھنے والو آج اس بدبخت گنجوں کی حکومت کو یہ ہمت کیسے ہو گئی کہ میرے مصطفیٰ کی ختم نبوت کے بارے میں سادش کریں اس لیے کہ ہم سو رہے تھے اگر جاگتے تو ان کو ہمت نہیں ہونی چاہیے تھے بیدار ہونے کی ضرورت ہے جس گھر میں مالک موجود نہ ہو جس گھر کا کوئی نگران نہ ہو چور اور ڈاکو حمل آور ہوتے ہیں اگر گھر کا مالک ہو چور ڈاکو کی مجال نہیں ہے کہ محمل آور ہو جائے اگر ہم ختم نبوت پہ پہرات دیتے تو مجال نہیں تھی گنجوں کی حکومت یہ کہتی کہ یہ کیسے آگئے عزیب بات یہ ہے کہتے ہیں اور میں ایک سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں میڈیا پہ بیٹھنے والے کرائے کے صحافی اگر سن لے میری بات نوٹ کریں کہتا جی دیکھو حدیث میں آتا ہے سنے نبی پاک نے فرمایا راستہ بلاک کرنا غلط بات ہے جی یعنی علماء کو اب یہ لونڈے حدیثیں سمجھانا چاہتے ہیں جن کا کامی سوو شام رسول اللہ کے بیسے پڑھانا ہے عزیب بات ہے آئیے ہم نے حدیثیں پڑھیں الحمدللہ اللہ پاک کی توفی کے غاز سے یہ حدیثیں تم ہمیں سناتے ہیں ہم نے پڑھائی ہیں پڑھائی ہیں اس پر بار علماء کی بڑی تحقیقات ہے اچھا جی راستہ بند نہیں کرنا چاہیے فلانی ہونے چاہیے میرے بھئے آپ بیٹھتے ہیں پلیس بڑی شکر محبت سے دور سے پڑھائی ہیں آئیے درے گھر کریں راستہ بلاک ہوگی یا رات کو میں بھی سفر کر تو تم بھی کرتے ہیں میں ایک دل سائیوال سے جا رہا تھا ہڑپٹول پلازہ سے تھوڑا تھا آگے گئے نو پولیس نے ناکہ لگایا وہ تھے میں کہا بھئے کی ہوگی کہندہ جی لکیتی ہوگی یہ راستہ بلاکی ہے اچھا اچھا دیکھتے ہیں آپ کو پولیس ناکہ لگاتی ہے کی نہیں لگاتی بھئے چوری ہو جائے بھئے موٹسے کر چوری ہو گیا فلانشے چوری ہو گئے بھئے پولیس ناکہ لگا کے میں نے کہا راستے کا اب کیوں نہیں خیال آتا اور میں نے کہا چند ٹکوں کی چوری ہو جائے تو راستہ بلاک ہو سکتا ہے میرے نبی کی ختم نبوت پہ چور حملہ کرے نہیں با سمجھ آئے آئیے میں تمہیں دعوت شکر دینا چاہتا ہوں یہ تو چند ٹکوں کی چوری ہے یہ تو پوری بھی ہو سکتی ہے ایمان کی چوری کبھی پوری ہو سکتی نہیں ہے گنجو تم یہ سمجھتے ہو کہ کیا ہم ختم نبوت پہ ڈھاکا ڈالیں گے چاہتا امریکہ راضی ہو جائے گا سن لیجئے نہ امریکہ راضی ہوگا نہ آمینہ کلال راضی ہوگا امریکہ کیوں نہیں راضی ہوگا میں اس میرے پڑھنا چاہتا قرآن کی ایتے میرے سامنے موجود ہیں لیکن آئیے دوسری بات بتانا چاہتا ہوں تو بھائی اچھا کہتے ہیں جی یہ اپریشن کا جو عملہ ہے ہم نے تو نہیں کیا نا عدالت کا فیصلہ ہے میں نے کہا جب تم اسلام آباس سے لاہور جی ٹی روڈ پہ جا رہے تھے وہ کس کا فیصلہ تھا کس نے ہم نے فیصلہ کیا تھا عدالت نہیں تو پھر سوال تھا کیوں نکالا مجھے مجھے کیوں نکالا بھئی جب عدالت نے فیصلہ کیا تو یہ سوالی فضول ہے مجھے کیوں نکالا لیکن میں نے کہا میں تو ہوں قرآن کا طالب علیم میں نے قرآن سے بھئی پوچھا مجھے کیوں نکالا کہ جواب تو ملتا ہے تو قرآن نے کہا ہاں سنیے شیطان کو اللہ نے جنت سے نکالا شیطان نے نہیں میں نے کہا شیطان نے نہیں پوچھا مجھے کیوں نکالا شیطان نے اپنا منشور ضرور دیا کہا مولا یہ تو عادی عدالت جو کٹ دیتا ہے تو میں جانا عوامی عدالت ہے میں قرآن پڑھتا ہوں میں اس عدالت کی بات نہیں بانتا ہوں عوام کی عدالت میں جاتا ہوں عوام ووٹ مجھے دے گے رضو کائرات قرآن میں کہتا ہے شیطان نے کہا وَلَا تَجِدُ اَكْسَرَهُمْ شَاکِرِينَ رب بِمَا اخویتا نہیں یہ اللہ تمہیں کڑ دیتا ہے تو اپنی عدالت تجھو کڑ دیتا ہے اب میں فیصلہ عوام کی عدالت میں لے کی جاؤں گا قرآن کہتا ہے شیطان نے کہا وَلَا تَجِدُ اَكْسَرَهُمْ شَاکِرِينَ اے اللہ بیکھ لیا نا ووٹ میری سے اللہ ہوں نہیں اگر قرآن نہ ہو میں سیمہ داروں اگر تردما غلط تو تبی میں سیمہ داروں اگر قرآن کی آیت بھی ہے تردما بھی ٹھیک ہے تو پھر ماننا پڑے گا بھئی شیطان کن کے ساتھ ہوتا ہے اکثریت کس کے پاس ہے تو قرآن نے یہ بتا دیا وَلَا تَجِدُ اَكْسَرَهُمْ ووٹ زیادہ بھی مل جامن تا شیطان سچا نہیں ہو سکتا ووٹ لینے سے شیطان سچا اور پھر یہ دیوچر کرے شیطان کے شروع میں بھی شینے شریف کے شروع میں بھی شینہ یہ مجھے نہیں پتا کیوں مناسبت بنتی ہے قدر مشترق کیا ہے یہ علماء مناطقہ کا کام ہے یہ قدر مشترق لکھا لیں میں نے کہا سنیو سن لو جب تک ایک بھی غلام مصطفیٰ موجود ہے میرے محبوب کی ختم نبوت پہ کوئی انگریز نہیں اٹھا سکتا سنیو تم کی ناز کرو قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو سر چکا کے تلتے ہو سر اٹھا کے چلو پیارے ابو بکر شیطان سے دیکھر آج تک امام مرانی تک جسر بھی ختم نبوت پہ تہلا دیا وہ یا رسول اللہ کہنے والے تھے اشار اللہ بہت اللہ بہت اللہ یا رسولی کے اکبر کا جو پہلا مقابلہ ہوا تھا مسائل بے قذاب کے ساتھ سال پیدایا ونہایا اٹھایا کہ دیکھے خالد بن ولید نے نہیں کہا تھا نعرہ لگو یا محمد جا رسول اللہ اس وقت سے نیکر آج تک میں قسم اٹھا کے کہنا چاہتا ہوں ختم نبوت پہ پہلا دینے والے یا رسول اللہ کہنے والے تھے اور آج بھی ان دنوں میں آپ نے دیکھا کہ کین کی گاڑیا نواز صریف کا تواف کرتی ہے اور کون بارش کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور میں نے ایک مثال دی تھی صرف سمجھانے کے لیے لوگ کہتے تھے یہ محلوی کیا کر لیں گے یہ کہا کر میں نے کہا سنو میں نے حدیث پڑھی تھی آمینہ کلال نے جب کہا میری معاملت کون کرے گا ایک ننہ منا بچہ کھڑا ہوا جسے دنیا علی کے نام سے جانتا ہے اے علی کا نام لینے والا سر جھکا کے نہیں سر اٹھا کے چلے فاروقی عظم جا رہا ہے سر تو ایک بندہ ہوگا صوفی دیا سر سٹ کے چلی جانے فاروقی عظم نے کہا سر اٹھا کے چلی سلام ہیڈا بھی کمزور نہیں ہے کہ سر جھکا کے چلے سر اٹھا کے چلے سنیے سر تو وہ جھکا ہے جو کانہ ہو سر وہ جھکا ہے جو غدار ہو سر وہ جھکا ہے جو برائے فروخت ہو ہم تو غلامِ مصطفیٰ سر جھکانے کی کیا درمت ہیں میں نے کہا پھر مجھے کہنے دو پیارے علی نے کہا میں مددگار ہوں کافروں نے تنزن کہا کمزور سا بچہ اور کمزور سی ٹانگیں یہ کیا مدد کر لے گا پھر تاریخِ اسلام نے دیکھا کمزور ٹانگوں والوں نے کیا کیا میں نے کہا اننامہ خادم رضوی صاحب کی ٹانگیں کمزور ہیں پر ایمان تو کمزور ہیں ٹانگیں کمزور ہیں ایمان کمزور نہیں ہے پھر پیارے علی نے جو مدد کی اقبال تیری عظمت کو سلام کرتا ہوں ایک جملے میں پوری تاریخِ اسلام کو بر دیا کیا کہا اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں ایک سجدہ شبیلی ایک ضرب یدل ناوی آئیے میرے ملت کے غیونوں جب ہم موضوع سے ہٹنا جاؤں بات دور جا رہی ہے لیکن ارس کرنا چاہوں گا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِ اب میری مجبوری یہ ہے کہ چونکہ میں ہوں طالب علم جب تک میں گرہمر کا سہارا نالوم اس سے آگے بڑا نہیں جاتا رحمت ہے مستر اب میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا مستر کی اقسام میں پس اتنا عرض کروں گا مستر کا وجود خارجی نہیں ہوتا یا تو یہ فائل کے زمن میں پائی جاتی ہے یہ مفہول کے مبنی لیل فائل ہوتی ہے یہ مبنی لیل مفہول اب رحمت بمانا راہم یہ مشکل ہونا میں آگے آسان کا لیتا ہوں راہم اب یہ کتر رحم کرنے والا جس پر رحم کیا جائے حضور راہم پورا عالم ہے مرہوم حضور راہم پورا عالم ہے مرہوم قانون یہ ہے رحم کرنے والا پہلے ہوتا ہے جس پر رحم کیا جائے ابو باد بھی ہوتا ہے سوکھی جو مثال دے رہا ماں پیو اولاد واسطے رحمت ہے کے نہیں ماں پیو پیلے تے اولاد کہ کیسے علاقے تھی بھی قانون اولاد پیلے جمپ بے ماں پیو پیچھے آنے نہیں ہو سکتا ماں پیو پیلے تے اولاد استاد اپنے شاگرد کے لیے رحمت ہے یا نہیں تو استاد پہلے شاگرد پیر اپنے مرید کے لیے رحمت ہے یا نہیں تو بھئی پیر پہلے تو مرید تو مسئلہ کہنے دیجئے بھئی اگر ماں باپ رحمت ہے اولاد کے لیے تو ماں باپ پہلے ہوگا اولاد بات بھی ہوگی استاد رحمت ہے شاگرد کے لیے تو استاد پہلے ہوگا شاگرد بات بھی ہوگا بھئی پیر رحمت ہے مرید کے لیے تو پیر پہلے ہوگا مرید بات بھی ہوگا لیکن ماں باپ رحمت ہے فقط اپنے اولاد کے لیے بھئی استاد رحمت ہے فقط اپنے شگرت کے لیے پیر رحمت ہے فقط اپنے مرد کے لیے آمینہ کلال رحمت ہے ساری کائنات کے لیے تو متربی ہوگا ساری کائنات باگ میں ہے آمینہ کلال سب سے محان اللہ نعرہ تکمیر نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عزیدہ رگرمی ور کیجئے اب حضور پہلے کیوں ہیں یہ فلسفہ سمجھئے اگر یہ فلسفہ سے عشید ہو گیا تو میری گفتگو کا محاصل سمجھا دیں گے جو پہلے ہوتا ہے وہ بعد والے پر احسان جتلاتا ہے کانون فطرت ہے جو پہلے ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے جو پہلے ہوتا ہے وہ بعد والے پر کیا کرتا ہے احسان جتلاتا ہے جاگنا مولے میں جٹکی جی مسادے میں ایک بند ہے گار وچھ ام دا بوٹا لیا ہے ام دا بوٹا لیا ہے ام دا بوٹا لیا ہے وہ پانے بھی لیا ہے گوڑی بھی کردے ہے وہ دی نگرانے بھی کردے ہے آج بڑھ لاؤن دا کال بڑھ لاؤن دا درخت بند گیا پیو واپس آ گیا ہے دوپیر دا ٹائم ہے پیو پتر روٹی کھاون بے گئے ام لگ گئے ہیں پکے پکے بڑے سونے تھے پیو واپا جا پتر ہم توڑ کے لیا ہم توڑ کے لیا روٹی کھاون لگے پیو اکا بیک میرا احسان ہے جو میں بوٹا نہ لام ہوتا تو ہم کی تکھا میں آن پتر بولا ابا تیرا احسان ہے میرا احسان ہے آکے کیوں آکے تو تا بوٹا لاتے واگ گئے ہوں میں پچھو پانے نہ لام ہوں خیال لگ رو مکری جو کھاڑا میلا سوک دیا تو ہم کی تکھا میں آن اگر میں اس کو دھوپ نہ لگاتا گرمی نہ دیتا تو یہ درخت کیسے بن سکتا تھا ابھی سورج بات کری رہا تھا ہوا بول اس نے کچپ کارا سورج اگر میں اسے لوریا نہ دیتی تو یہ درخت کیسے بن سکتا تھا بس مثال پہ غور کرتے جائیں میرے ملت کے غیون نوجوانوں اس کو پھیلانا چاہوں تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی بس باپ کو سبیتنا چاہتا ہوں ذرا غور کیجئے باپ احسان جتراتا ہے بیتا بھی جتراتا ہے سورج بھی جتراتا ہے ہوا بھی جتراتی ہے بھئی باپ کیوں پہلے جتراتا ہے باپ پہلے ہے بوٹا باپ میں ہے بیتا کیوں احسان جتراتا ہے کس لیے کہ بیتا پہلے ہے بوٹا باپ میں ہے بھئی میرے ملت کے غیون نوجوانوں سورج کیوں احسان جتراتا ہے سورج پہلے ہے بھئی بوٹا باپ میں ہے ہوا کیوں احسان جتراتی ہے ہوا پہلے ہے اور بوٹا باد میں ہے تو پہلے والا باد والے پر احسان جتلاتا ہے اگر کوئی میرے نبی سے پہلے ہوتا اگر کوئی میرے نبی سے پہلے ہوتا تو بھئی وہ احسان جتلاتا تو اللہ نے فرمایا ساری کائنات پر میرے نبی کا احسان ہے میرے نبی پر تو کسی کا احسان نہیں ہو سکتا اس لیے رحمت للعالمین عالم باد میں ہے میرا مصطفیٰ پہلے وما ارسالا اے اول انا اول ہم خلقہ وآخر ہم بعثہ لیکن تشریف آخر میں لے کے آئے حسب باندہ تو میرا ٹائم پورا ہو گیا دو چار باتیں اس کر کے میں بات کو سمیتنا چاہتا ہوں دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلا کام کیا کیا سر سجدے میں خیق ہے قیابت کا دن ہوگا تو سب سے پہلے سر حضور کو سجدے سے پیار ہے یا نہیں ہے اچھا ویسے مسئلہ بتا دیں سجدے کی کچھ شرطیں ہوتی ہیں نمبر ایک بدن پاک ہوئے لباس پاک ہوئے جگہ پاک ہوئے چیرہ کابے بلے ہوئے اس ہر یہ شرطہ تو سے سنی ہوئے ہیں سرکار آئے آمنالکیتا سجدہ ذہن میں سوال پیدا ہوا مولا قرآن فرماتا ہے اخراجکم فی بطون امہاتکم لا تعلمو نشیع تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہو چٹے انپڑو تا انکہ بھی نہیں ہندہ اب اما آمنہ کہتی میرا پتل پیدا ہوا سر سجدے میں رکھ دیو قرآن کہتا ہے بچہ ماں کے پیٹ سے نکلے انپڑھ رب کائنات نے کہا یہ ہی تو بہتا ہوں تمہارا پیدا ہونا اور ہے میرے مصطفیٰ کا سمان اللہ اسے لئے بلاد فقط میرے مصطفیٰ کا ہی تو بنایا جاتا ہے فرمایا سن لو باقی دنیا آ کے پڑتی ہے میرا نبی آ کے نہیں میرا نبی پڑھ کے آیا ہے باقی دنیا آ کے پڑتی ہے میرا نبی آئیے میرے بلد کے رہیون ہو جوان میرے مصطفیٰ کریم کو سجدے سے پیار ہے ہے یا نہیں اب ہم بھی سجدے سے پیار کرتی ہیں یا نہیں کیسے کتنے بندے ہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہاتھ کھڑے کرے اور کرنے بھی نہیں ہیں لیکن اپنے دل سے ضرور پوچھیں کیا اب ہم نمازی عشاء پڑھ کے بیٹھے ہیں یا نمازی عشاء پڑھنے کے بغیر بیٹھے ہیں بس یہ میرا آپ سے سوال ہے مجھے جواب نہیں دیلا اپنے دل سے پوچھنا کیونکہ اکمال فرماتے ہیں مجھ سے نہ پوچھ اپنے دل سے پوچھ حرم کیوں ہوگی اللہ والوں سے خالی کہا میرے کل پچھ چندی لوڑ نہیں بند کمرے چکھا بند کر کے دل کے نظر رکھے بے جا ذرا دل کل پچھ مسیطہ خالی کیوں ہوگی ہے یہ پیشانی سجدے کے نور سے خالی کیوں ہوگی ہے آنکھ میں شرم نہیں پیشانی میں سجدے کا نور نہیں یہ دو چیزیں ہیں جو مسلمانوں کو تباہ کر رہی شرم و حیاء نہیں ہے میں نے قرآن مقدس کا احادیث کا تھوڑا سا مطالعہ کیا آج امت مسلمہ پستی کا شکار کی ہوگئی ذلت کا شکار کی ہوگئی پہلے نمبر پہ جو بات میری سمجھ میں آئی ہے کہ آج مسلمان کی آنکھ میں شرم و حیاء نہیں ہے ایمان سے بتائیں آج ہماری ماں بہن بیٹی گھر سے باہر دیکھنے تو کیا کوئی آدمی ایسا ہوگا جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے ادھر نہ دیکھتا ہو کبھی سوچا اے میرے ملت کے غیون نوجوان کبھی سوچ لینا یہ جو بیٹی جا رہی ہے یہ جو بہن جا رہی ہے یہ دیری ہی تو بیٹی ہے یہ دیری ہی تو بہن ہے کیا کرتا ہے کیا سوچتا ہے آئیے میں دو مثال تاریخ کی دینا چاہتا ہوں حضرت سیدرہ فاروق عاظم کا زمانہ خلافت ہے مسلمانوں کی فوج جنگ کر کے آ رہی ہے شہرِ حمس کراز کرنے لگے اہلِ کتاب نے کہا مسلمانوں کو میدانِ جنگ میں تو شکست نہیں دے سکے یہاں نیم اور یان لباس میں لڑکیاں کھڑی کر دو کسے نے بازو نہ ہوں کسے نے نکر پائی ہوئے یہ مسلمان بیٹسن اکھن شرم و حیاء نہیں رہے گا ہم ان کو شکست دے دیں گے مسلمانوں کا صیفہ سالار کہتا ہے بھئی یہاں سے گزرنا ہے ایک آنکھ گوڑے کے ایک کان پر ہو اور دوسری آنکھ دوسری کان پر ہو ڈائی میل کا شہر ہو اس کا لمبا بازار ہے پورا شہر کراس کیا سیفہ سالار پوچھتا ہے بتاؤ بازار کیسا تھا فوج کہتی ہمیں پتہ نہیں ہم جنگل سے گزر کے آئے ہیں یا بازار سے گزر کے آ رہے ہیں جو فوج ڈائی میل کا لمبا بازار کراس کرے اور ایک آنکھ گوڑے کے ایک کان پر ہو دوسری دوسری کان پر ہو ادھر نظر اٹھا کے نہ دیکھیں اس قوم کو کوئی دنیا کی طاقت سے کیسے دے سکتی آج مجھے بتائیں بزرگ بیٹھے ہیں نوجوان بیٹھے ہیں میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں آج دن میں ہم نے اپنی آنکھ کی حفاظت کتنی کی ہے اے نوجوان کبھی تُو نے سوچتا یہ جو بیٹی جا رہی ہے میری بیٹی ہے یہ جو ماں جا رہی ہے میری ماں ہے یہ جو بہن جا رہی ہے میری بہن ہے تُو کیا سمجھتا ہے کسی کی بیٹی کی عزت کو تکے گا تیری بیٹی کی عزت سلامت رہ جائے گی تُو کیا سمجھتا ہے تُو کسی کی بیٹی کی عزت کو لوٹے گا تیری بیٹی کی عزت سلامت رہ جائے جی کسم اٹھا کے کہتا ہوں نہیں سلامت رہے گی اگر اپنی عزت کی حفاظت جاتا ہے ہر عورت کو اپنی بیٹی تصور کر لے اپنی بیٹ تصور کر لے اپنی ماں سمجھ لے اللہ تیری عزت کی حفاظت فرمائے گا ایک تاریخ کی مثال اور دینا چاہتا ہے حضرت سلطان صلی اللہ علیہ الرحمن بیت المقتصادات کرنے کے لیے جن کر رہے ہیں عیسائیوں کی دو لڑکیاں پکڑ گئیں آپ کے پاس لے کیا آئے جنگی قانون کے مطابق تفتیش کی تفتیش کرنے کے بعد کہا تم ہماری مہمان ہو کہو تو تمہیں ہمارے مجاہد چھوڑ کے آئیں گے اگر ہمارے پاس رہو تو بطور مہمان رکھیں تب واپس جانا چاہتے ہیں آپ نے چار مجاہدین پیجے فرمے جائن کو چھوڑ کے آؤ جب راستے میں گئے تو کیا کیا دو خیمے لگ گئے ایک خیمے میں وہ لڑکیا ہے ایک خیمے کے اندر مسلمان مجاہد ہیں انہوں نے کہا رات کو نیکے مسلمان کرتے کیا ہے دیکھا تو کوئی قرآن پڑھ رہا تھا کوئی نماز پڑھ رہا تھا سمو ہوتی ہے وہ نوجوان لڑکیاں مسلمانوں کو کہتی ہے تم انسان ہو پتھر کے بنے ہو لوہے کے بنے ہو کس چیز کے بنے ہو ہم جیسے حسن کے پیکر کسی کے آگے بھی چلے جائیں تو وہ ایک منٹ میں ایمان بدل لیتا ہے اور تم نے ساری رات آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا کہا نادانوں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے جس آنکھ نے حسن مصطفیٰ دیکھا ہو جس آنکھ نے حسن مصطفیٰ دیکھا ہو وہ اس حسن کو نہیں دیکھا کرتا آئیے میں تمہیں دعوت دینا چاہتا ہوں کہیں گے آج حسن مصطفیٰ نہیں کیسے دیکھے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں حسن مصطفیٰ دیکھنا چاہتے ہو سمان اللہ دنی محمد سے دیکھنا چاہتے ہو اللہ کا قرآن پڑھے قرآن حسن مصطفیٰ نہیں تو اور گیا ہے قرآن حسن مصطفیٰ ہے قرآن چہرہ مصطفیٰ ہے پڑھ کے دیکھیں قرآن سے پیار کر کے دیکھیں ہم نے تو غلاف میں بند کر کے لپٹ کے علماری میں رکھ دیا بس بھی یہی ہو گیا کافی ہے مرن لگے جی بندر مردہ مولوی جی سورہ یاسین پر جانتا چکتا ہے قرآن تو مارنے کے لیے نہیں آیا یہ تو مردوں کو بھی زندہ کر دیا کرتا تھا آئیے اب یہ شرم و حیاء ختم ہو گیا کوئی دکان ہے جہاں سے مل جائے بھولیے آپ کے علم کے مطابق یہ میں ارز کر دیتا ہوں میری بات سے اتفاق کر لے تب بھی ٹھیک ہے مجھ سے اختلاف کر لے مجھے تب بھی کوئی اتراز نہیں ہوگا لیکن میں نے ایک دکان تلاش کی ہے وہاں سے شرم و حیاء مل سکتا ہے وہ دکان کونسی آپ کی نظر کرنا چاہتا غور کریں امیر عمر رضی اللہ تعالی کے زمانہ خلافت ہے ایک نوجوان جا رہا تھا اس نے ایک نوجوان لڑکی کو دیکھا بڑی خوبصورت ہے کہنے لگا مجھے آپ سے پیار ہو گیا محبت ہو گئے اس نے کہا کوئی بات نہیں بندہ ہے بندے سے محبت ہو جاتی ہے اور تو بھی میرے ساتھ پیار کر میں بھی لیکن شرط ہے میری ایک کہا کیا شرط ہے کہا شرط یہ ہے بس ایک ہی شرط کہا عاشق تو بڑی شرطیں مان جاتے ہیں کہا بس ایک مان لو یہی کافی ہے کہا کونسی کہا چالیس دن لگتا اور فاروق عاظم کے پیچھے بات ہم آتا نماز پڑھنے ہیں اس نے کہا اچھا انہوں نے کہا چالی دن بھی گزرتے ٹیپ لگ دے گیا آزان و تیوزو کرتا سب سے پہلے پہلے سمبے بیٹھا چالیس دن گزر گئے اتالیس بیالیس ترتالیس تین دن اوپر ہو گئے نوجوان واپس نہیں آیا اب عورت رہا پیغام بھیجا میں انتظار میں بیٹیوں آتا کیوں نہیں ہے اس نے جو جواب دیا ڈل کی تخصیف پر نوٹ کر کے جائے بچوں کو بتائے بڑوں کو بتائے بیٹیوں کو بتائے اس نوجوان نے کہا کہ اب مجھے نماز والا میں لگیا تیری ضرورت ہی نہیں ہے کام مجھے نماز والا میں لگیا تیرا حسن وہ ہے چار دن کے بعد تیرے چہرے پہ چیچا کے دھاگ پڑ جائیں گے چہرے پہ جھریاں پڑ جائیں گی بلکہ کہنے دیجئے آج کل تو بیوٹی پالر سے ہو کی آتے ہیں صبح ہی جھریاں پڑ جاتی ہیں میرے ملت کے غیون نوجوانوں بیوٹی پالر والوں کو بھی میں سلام کرتا ہوں انہوں نے دلہن کو بھی سجایا اور ناد خان کو بھی سجا کے تمہارے سامنے کنا کروا کیا عظیم بات کرتے ہو میرے ملت کے غیون نوجوانوں ان کی بھی کمائی کا ذریعہ ہے جن کو کچھ نہیں ملتا تھا چند دنوں میں وہ کوٹیاں تیار کر لیتے ہیں کبھی سوچا اس نے کہا تیرے چہرے پہ چریاں پڑ جائیں گی چیچک کے دھاگ پڑ جائیں گے شاید تیرا شوہر بھی تجھے نہیں دیکھے گا میں نے وہ حسن دیکھا ہے جو کبھی ماند نہیں پڑتا میں نے وہ حسن دیکھا ہے جس کے چہرے پہ چریاں نہیں پڑیں گی میرے ملت کے غیون نوجوانوں شرم و حیاء کی دکان کونسی ہے نماز پڑھنا شروع کر دو اللہ آنکھ میں شرم و حیاء عطا فرمائے گی کیا خیال ہے نماز پڑھیں گی اپنے بیٹوں کو بھی مسجد کا دروازہ دکھائیں گے گھر میں جا کے اپنے بیٹیوں سے بھی پوچھیں بھئی آپ نے بیٹا نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے میرے ملت کے غیون نوجوانوں تھوڑا سا فرق رہ گیا اس نے نماز پڑھی تھی تو امام آج کل جیسا نہیں تھا امام بھی تو فاروقی آدم جیسا آج یہ بھی ہمارے لئے بڑا علمیہ ہے بہت بڑا علمیہ ہے خطیب ہے تقریر کرنے کے لیاتے کہتے ہیں تیس ہزار سے کم تقریر نہیں ہو سکتی ناتخہ تشیفلے کہتے ہیں تیس پہن تیس ہزار کے بغیر میں جا نہیں سکتا میرے ملت کے غیون نوجوانوں جب دین سرعام بیچ دیا جائے قرائے کا مولوی یا ناتخہ ہو میں ہوں یا کسے واشن کوئی ہو اس کی زبان میں تاثیر نہیں ہوتی ہے قبلی مؤثر نہیں ہوتی ہے کیا وجہ ہے وہ لوگ بھی یہی تبلیغ کرتے تھے یہی قرآن پڑھتے تھے یہی نماز پڑھتے تھے ہم بھی وہی قرآن پڑھتے ہیں لیکن فرق کیوں آ گیا اس لیے ہم قرآن کا سودا کرنا چاہتے ہیں قرآن کو بیٹھنا چاہتے ہیں میرے ملت کے غیون نوجوانوں آج جیب تو بر گئی جیب تو بر گئی لیکن دل ایمان سے نہیں بھرا ہے آئیے میں تمہیں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں سوڑا سوڑا رکیجئے آخری مثال اور بات کو سمیٹھنا چاہتا ہوں کچھ علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو جی ہم جاتے ہیں قرآن خرچ کر کے جاتے ہیں میں نے کہا چلو یہ لے لو قرآن دو ہزار ہوتا ہے تم دس مانگ لے تو یہ کیچک کریں پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ بھی لے تو کیا فرق پڑتا ہے نہ مانگیں آخر جو بولاتا ہے وہ تو خیال کر ہی لے گا لیکن میں نے کہا یہ میں مثال دیتا ہوں جٹو نہ چاہتا ہوں جٹو مسلم جارماز سے بڑی سوکھی مثال دیوا تاکہ گل پاک جانے میں کہا تو آٹا کوئی بھائی لاہور ران داؤگے وہ کرے پنفون تے بھیجے شادی کارڈ کہ میرے پوتر دی شادی ہے تے شادی تے ہمنا ہے بتیجے دی شادی تے جاؤگے کہ نہیں جاؤگے آپ بھی جاؤگے بچہ نونا لے کے جاؤگے کرایا بھر کے جاؤگے کہ نہیں بچہ تا بھی کرایا بھر کے جاؤگے شادی تے جا کے کوئی سلامی دے ہوگے کوئی نیدرہ بھی جما کراؤگے اچھا انہوں باپسی کر دی باری بھیران کہا بھائیہ تیرے پوتر دی شادی تے آئے کرایا تھا دے چاہا منگلے ہو کیوں منگل ہو یہ بھر کے نہیں گیا اور میں نے کہا ظالم انسان سوچ تو صحیح اگر تو اپنے بتیجے کی شادی کے لیے جائے کرایا خرچ کر سکتا ہے آمینہ کلال کے ذکر کے لیے کرایا بھی نہیں بھر سکتا کیسے لوگوں کو بتائیں ساری کانات سے بڑھ کے پیار کرو بھائی کے بیٹے سے اتنی محبت اپنا کرایا بھی بھر لیا بچوں کا بھی بھر لیا سلامی بھی دی آمینہ کلال سے اتنی محبت کہ کرایا بھی نہیں بھر سکتا محبت ادھر زیادہ کرتے جو ادھر زیادہ کرتے آئیے میں تمہیں دعوت شکر دینا چاہتا ہوں آج کے بعد تین کام اس فقیر طالب ان کے کہنے پر لازمی کریں نمبر ایک نماز پڑھیں نمبر دو اولاد کو نماز کا کہیں نمبر تین صبحوں کے وقت قرآن کی تلاوت بھی لازمی کریں قرآن حسن مصطفیٰ ہے دعا کریں اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے کیونکہ میں طالب ہوں مجبوراً میں نے صرف آپ کی محبت کو دیکھ کے پندرہ منٹ زائد کیے وگر میں دس بجے بیان ختم کر دیتا ہوں دعا کریں اللہ میری یہ کوتہ ہی بھی با فرمائے اللہ تبارک پہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے بما علیہ اللہ